اسرار انفو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو ویسے تو پاکستانی سیاستدانوں کے ہاتھوں عوام بہت ہی تنگ آ چکی ہے کیونکہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے یہ پاکستانی سیاستدان تو آپس کے مسائل سے ہی باہر نہیں آ رہے انہوں نے عوام کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے لیکن ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں بعض اوقات یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جنہیں سننے کے بعد عوام کی بھی ہنسی نکل آتی ہے آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایسے ہی کچھ سیاستدانوں کے فنی کلپس دکھانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے دوستو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس میں زرداری صاحب کا دیوانہ اسمبلی میں کھڑا ہو کر کس طرح زرداری صاحب کے حق میں نعرے لگا رہا ہے دوسرے یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انکر اس شخص سے سوال کرتا ہے کہ زرداری صاحب کی آخری خواہش ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیراعظم کی کرسی پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بندے کا جواب چیک کریں زرداری صاحب کو تو ہو گیا دماغ خراب اور کوئی بات ہو زرداری صاحب کو کوئی بھئیہ یہ اس نے بیٹا نہیں ایک اثرہ بیدا کیا ہے یہ وزیراعظم کے قابل نہیں ہے اگر یہ وزیراعظم بن گے تو ہر طرف یوں یوں ہوگا کیا ہو گیا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا بھائی دوستو ویسے تو یہ فنی پولیٹیکل کلپ لگانے کے قابل نہیں تھا لیکن آپ سے معذرت کر کے ہم یہ کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں ذرا ملاحظہ کریں اسی طرح اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ لیں کہ یہ اپنا پولیٹیکل لیڈر کس کو مانتی ہے دوستو پاکستان کے موجودہ وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی بھی کرپشن کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا اب ذرا آپ بتائیں کہ کیا یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کرپشن کے خاتمے کا اعلان ہی نہیں کرتے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں دوستو یہ لوگ رشوت کے خاتمے کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ خود لوگوں کو پیسے دے کر اور قرآن مجید پر ہاتھ رکھوا کر اس بات پر اہد لے رہے ہیں کہ وہ ووڈ صرف نون لگ یعنی شیر کو ہی دیں گے اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں دوستو انہوں نے کرپشن کے خاتمے کا کیا اعلان کرنا ہے یہ تو خود چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کرپشن کا درس دے رہے ہیں میرے بچوں کرپشن ہوتی ہے پیسے کھائے جاتے ہیں یہ ریت پڑھنے دے اس ریت کو مضبوط ہونے دے یہی پاکستان کا مقدر تابنات کرے گا تو آج جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گناہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر دی پیسہ چوری صرف کرنے سے قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے پیسہ پھر بنا لیتی ہے لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے قوم ختم ہوتی ہے اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں جن سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو یہ اپنا مو کس انداز میں برا سا کر کے بناتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مولانا صاحب میں جنات گس گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا عمران خان صاحب کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جس میں ایک اینکر ان سے سوال کر رہی ہوتی ہے اور یہ اسے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک پیچھے سے عمران خان صاحب کا کتہ آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں دوستو ویڈیو ایڈٹ کرنے والے بھی دیکھیں کتنی کمال کی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو لائک تو ضرور کر دوگے یہ مزائیہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جس میں نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک عوام شور ڈال لیتی ہے اور ساتھ ہی کرسی پر بیٹے ہوئے ان کے بھائی جناب شہباز شریف صاحب عوام کو چپ کرانے کی بجائے انہیں مزید شور ڈالنے کے لیے کہتے ہیں اب اس کے پیچھے کیا راز ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستر پی ٹی آئی کے زبیر نیازی صاحب کو بھی دیکھ لیں جو حمزہ شہباز کے بارے میں کیسی مثال دیتے ہیں نواز شریف صاحب کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جس میں یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا نام لینے سے پہلے ہی ان کی زبان لڑ کھڑا جاتی ہے نون لیگ کی کارکن اور پی ٹی آئی کے رہنما کی آپس میں گفتگو ذرا چیک کریں وزیراعظم شہباز شریف کے بیان پر بننے والی یہ فنی ویڈیو بھی دیکھ لیں اسی طرح وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کارنامہ بھی چیک کر لیں نون لیگ کے جلسے میں مائیکل جیکسن والا ڈانس کر کے وائرل ہونے والے اس اللہ رکھے کا بیان بھی سن لیں بھی فور اینڈ آفٹر بھرپور جلسہ اینڈی دنیا نے میں سمندر آیا ہے سمجھ لوگے سمندر دا پانے بھی دھوڑا ہوں گا اینڈی پبلکسی تو اتھے میں ترلا پایا میں کہہ جی میں نے بھی سٹیٹی بلا ہو تو دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ